اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور جتنے بھی ہمارے اینگلر حضرات ہیں اینگلر بھائی ہیں چھوٹے بڑے ساروں کو ابھی اپنی تیاریاں آپ لوگ کی چل رہی ہوں گی تو اسی طرح ہم نے بھی تیاری کی آپ کو آج صرف وہ تیاری دکھاتے ہیں کہ ٹرولنگ اور نائٹ بٹم کے لیے ہم نے اس سیزن کے لیے کیا تیاری کی ہے میں بابردین سدھی کی آپ کے ساتھ ہوں میرے ساتھ بابر جو کہ استاد ہے ہمارا اور یہ چینل سب کچھ اسی ہی کہی ہے اور بیسکلی یہ جتنا بھی یہ ساری جی رسم میں 30% چوائس میری ہے باقی 70% اس میں بابر کی ہے اس کا ایکسپیرینس ہے اس کو زیادہ پتا ہے بہت اوقات مجھے ایک چیز بہت ہی اچھی لگ رہی ہوتی اور یہ میرا دل توڑ دیتا ہے کہ بھائی یہ چیز بلکل بکواس ہے تم یہ کیا کر رہے ہو تو پھر بعد میں ایونچلی اندازہ ہوتا ہے کہ تو اس لیے اس ساری چیزوں پر سہرہ جاتا ہے بابر کے سر اور جیسے آپ کو پتا ہے نورملی سیزن سٹارٹ ہوتا ہے ٹرولنگ سے یہ نائٹ بوٹم جو ہے وہ اگست کے بھی بات ستمبر کے اینڈ میں جا کے آپ جو ہے صحیح سے اپن سیم ہے جو آپ کے اوپر کے نمبر ہیں لوکیشن سے حیات ہو گئی گڑھا نہیں کھوڑا ہو گیا وہ اس وقت زیادہ ریکمینڈیٹ ہیں جانے والے تو اس سے پہلے بھی چلے جاتے ہیں اچھا ابھی سین اس طریقے سے ہے جب جولائی کے اینڈ میں جس طرح سے یہ مونسون کا سپیل جو ہے یہ ہمیں جولائی کے اینڈ میں جو ہمیں ملنا شروع ہوا جون سے اس سے ہوتا ہے کہ اب نورملی سی کیا جو لیول ہے وارٹر لیول ہے وہ ریز ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے کیوں بڑھ جاتا ہے کہ جتنے بھی ندی نالوں کا پانی ہے وہ فلو کہ ہمارے کو دیم سسٹم جو اتنا زیادہ ہے نہیں اوپر سے لے دیکھے ایک ہم دیم ہے وہ بھی وارٹ فلو ہو جاتا ہے یا اس سے بھی پانی ڈرین اوٹ کر دیتا ہے سمندر میں جو آپ کو سنیدہ سے نیوز ملتی رہتی ہوں گی تو یہ کیا کہ اس سارا پانی ادھر آتا ہے اس سے اب نورملی سی کی جو ہائٹ آئیڈ ہیں وہ بہت زیادہ ہی ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے میری اس بار سیزن اگست کا جو ہے وہ اگست کے انڈ میں چلا جائے ڈیلے ہو جائے یا جو ایسا بھی یہ تو قدرت کا نظام ہے وارٹر سائیکل باقی امید ہے کہ اس دفعہ کا سیزن اچھا ہی ہوگا ہر بار کی طرح تو جلدی سے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں آپ کو پہلے ہم اپنی دکھائیں گے کہ ہم نے ٹرولنگ کے لیے اس بار کیا تیاری کیے کیا رمپالے ہیں کون سے رمپالے ہیں کون سے بیٹس ہیں اور کیا رہا میں کیا مشین ہیں ان پر کونسی ڈوری ہے اور کونسی روڈز ہیں اور کیا طریقہ کار ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد جو ہے نائٹ بڈن کی جو آپ کی ہینڈ لائنز ہیں ویڈز ہیں ڈوری ہیں ڈوری کے سائز ہیں جو بھی ہیں وہ چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہے ہماری مختصر تیاری ہے ٹرولین کی اگر آپ کے بارے میں بتاتا چاہتا چاہتا یہ اوکمہ نائن ہنڈر ہے یہ پڑی سائز میں بڑی مشین ہے اور یہ مطلب اگر کوئی آپ کو بڑے مشلیز پہ آتا ہے تو یہ کابو کر لے گی اس کو لگائیں گے ہم یہ روڈ پر یہ اسی کی طرح ایک ہیوی روڈ ہے ٹریک ہے روڈ میں آپ کو دکھاؤں یہ رولر والی روڈ کلاتی ہے ٹریک ہے اور تھوڑے ہیوی گیج میں اس مشین کی مناظبت سے تو یہ مشین ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ دو مشینیں ہیں ڈائیوہ کی 600 اور وہ جو آخر میں چھوٹی ہے وہ ڈائیوہ 400 تو 900 دو 600 ایک 400 تین مشینیں ہمارے پاس ڈائیوہ کی ہے ایک مشین ہمارے پاس ڈائیوہ کی ہے یہ کچھ ہمارے پاس رمپالے ہیں اچھا اور اس بار رمپالے کہلے ہیں بیٹ سیلیکشن کہلے ہیں وہ میں نے یہ سمجھے کہ پاکستان میں اویلیبل جو جو ٹاپ کے رمپالے ہیں جو ٹاپ کے فیچنگ بیٹس بنانے والی کمپنیاں ہیں وہ ہی ہم نے لیے ہیں اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں سب کا جانا مانا مشہور زمانہ ہیلکو یہ ہیلکو اور ہیلکو کے بات آپ کو میں بتا ہوں یہاں سے شروع کروں میں تو میرے پاس ہے یہ دو بیٹس جو ہیں یہ ویلیم سن ہیں یو ایس اے کی کمپنی ہے بہترین کمپنی ہے ویلیم سن اس کے یہ دو بیٹس ہیں اس کے بعد یہ یعنی اس کمپنی کا نامی رمپالہ یہ کہلے ہیں ایک طریقے سے بہت ٹرسٹڈ کمپنی ہے رمپالہ اور اس کے اندر رمپالہ میں میرے پاس اس وقت فور بیٹس ہیں یہ رمپالہ کا کہلے ہیں فائر بال یا ایسے ریڈ ایٹ کہتے ہیں اور یہ میرے پاس ہے یووی میں یووی مینز الٹرا والیٹ جب یہ پانی کے اندر جائے گا تو جو پانی کے اندر لائٹ ایفیکٹ ہوتا ہے یہ اس حساب سے بلو کرتا ہے یعنی ابھی آپ کو یہ بلکل سادہ سا نظر آ رہا ہوگا اگر میں آپ کو نظریق سے دیکھا ہوں اس میں اگر جو بیچ کے آپ یہ پیچ اس کے آپ دیکھ رہے ہیں جو ابھی اس وقت آپ کو ایمٹی نظر آ رہے ہیں یہ یووی گلوہ یہ یووی گلوہنگ ہے یہ جب الٹرا والیٹ ریز اس کے وقت سن لائٹ جب اس کے اندر پاس ہوتی ہے جب اس کو سٹرائک کرے گی اس وقت وہ گلو کرے گا پھر یہ میرے پاس یلو گولڈ یا اس کو گولڈن کہلیں اور بابر کے مطابق سرمائی کے لئے بہتری رمپالا ہے یہ اس کے بعد یہ رینبو اور یہ پاکولا پاکولا بھی یووی میں یعنی میرے پاس رمپالا کی جو کلیکشن ہے اس کے اندر یہ دو بیٹ ریڈ ہیٹ یا فائر بال جسے آپ کہتے ہیں یہ یووی میں ہے اور یہ پاکولا پاکولا گرین میرے پاس یووی میں ہے باقی یہ دو بیٹ سادہ ہیں نورمل ہیں جو اپنے کلر کی اوپر ہیں اور یہ پانی کے اندر کوئی اس سے زیادہ مزید کوئی گلو نہیں کرے گا اچھا یہ سب سے میری سب سے پرسنلی میری سب سے فیورٹ سب سے ٹرسٹڈ میری یہ کمپنی ہے نومیٹ اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہتر یا اس سے بہترین قولیٹی کے رمپالے مائنڈ بلوئنگ فنشنگ یہ میرے پاس اس وقت کا سب سے ناہاب رمپالا ہے پاکستان میں یہ کہلاتا ہے فائر بال نومیٹ کا فائر بال آپ اگر اس کی قولیٹی دیکھیں گے اس کی فنشنگ دیکھیں گے اس کے اندر جو تخارے لگے ہیں اگر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اس کے اندر جو تخارے لگے ہیں یہ تخارے بھی اس کے بی کے کے کمپنی ہیں اس کے تخارے ٹھیک ہے تو بہترین قولیٹی بہترین فنشنگ یعنی پرسنلی قولیٹی میں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی مچھلی کا نہیں مطلب بھائی میرا تو ایک شریف انتظر ہے کہ یہ نوویٹ خالی آیا اور اس کو گیارہ سو بانہ سور پہ والے رمپالے کو ہٹ ہو گیا پانچ ہزار والا رمپالہ خالی آیا تو وہ مچھلی نصیب کی ہے مگر میں اس وقت بات کروں ویلٹ کالیٹی کی فنشنگ کی اس کے اندر اگر میں گریڈنگ کروں آپ کے پاس تو نومیٹ نمبر ون نمبر ٹو آپ کا رمپالہ نمبر تھری ویلیم سن اور نمبر فور ہلکو اور سب سے زیادہ اور لیکن سب سے زیادہ چلانے والا رمپالہ پاکستان کے سمندروں میں یا ایشیا کے سمندروں میں سب سے زیادہ چلانے والا جو رمپالہ ہے وہ ہلکو ہے ہلکو کے اندر میرے پاس کلر رینج میں نے کوئی بہت زیادہ نہیں لی جو مجھے جو میرے ٹرسٹڈ کلر ہیں وہ دو ہی ہیں آپ کے پاس اس کے اندر یہ بلو کروم ریڈ کروم ایک ریڈ ان وائٹ یعنی یہ ریڈ کروم اور بلو کروم دو دو ہیں ریڈ ان وائٹ ایک ہے ایک ریڈ ان وائٹ میں پاس پرانا پڑا ہوا ہے اچھا اور یہ ریڈ ان وائٹ یہ کہلاتا ہے فروب جمپر یا آم اس میں مینڈک یعنی یہ مچھلی کی طریقے سے اس طریقے سے دونوں کی ڈائیونگ سویمنگ ہے وہ اس کی پوڑی سی جمپنگ ہے ہوپنگ کرے گا یہ تھوڑا سا مچھلی کی طرح جس طرح مچھلی پرو میں چلتی ہے جو مچھلی کی رننگ ہے یہ اس طریقے سے یہ اس کے اندر ریڈ ان وائٹ اور اس کے اندر یہ بلو کروم اچھا اب میں اگر آپ کو ڈائیونگ کی آپ کو بات بتا ہوں تو یہ والے جو میرے بیٹس ہیں یہ میرے پاس ہلکو کے اندر سکس میٹر میں سکس میٹر پلس جب کوئی بھی رمپالا ہے آپ سب کو پتا ہے یہ جو بھی بیٹس ہیں اس کے اوپر یہ سپیٹ لکھی بھی ہوتی ہے کہ بھائی اگر آپ کی اتنی نوٹیکل مائل پر آپ کی بوٹ چل رہی ہے تو اتنی نوٹیکل مائل پر اس کی ڈائیو جو ہے وہ اتنی ہی ہوگی مثال کے طور پر اگر میں آپ سے ہلکو کی بات کروں تو یہ ریکمینڈڈ ٹرولنگ سپیٹ بتاتے ہیں تین سے نو نوٹیکل مائل آپ کی جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہے اور اگر اگر ہے تو وہ تیرا نوٹس ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر یعنی تین سے نو کے اندر یہ سکس میٹر ڈائیو کرے گا اور تیرا نوٹ پر یہ سکس میٹر پلس بھی جائے گا تو یہ ایک ڈسکرپشن ہے اگر اس کے حساب سے اور اپنے پانی کو دیکھتے ہوئے آپ رمپالا اپنا جو بھی بیٹس کو یوز کریں گے تو وہ بہتر ہے آجا پھر آجاتے ہیں اس کے اندر میرے پاس فائر بال ہے فائر بال کے لاوہ ان تین کے نام مجھے ویسے مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیا کہتے ہیں مطلب یہ رینبو کڑا رہے ہو رہی ہے مگر ان کے جو یہ شکاری زبان میں یہ ہے پچرنگی یہ دو یہ گولڈن پچرنگی اور یہ ہرا پچرنگی ٹھیک ہے تو بڑی معذرت کے ذات میں مطلب اس کا مجھے نام نہیں پتا اس کا کلر ٹون جو انگلش میں جو اوریجنال جو نومیٹ جس طریقے سے کال کرتی ہے وہ مجھے نہیں پتا تو مزید ریسرچ کی مجھے بھی ضرورت ہے مگر میں آپ کے اس لئے بتا دوں کہ یہ گولڈن میں پچرنگی یہ ہرے میں پچرنگی اور بھائی یہ تو بھوئی جو بھوئی ہوتی ہے ہمارے پاس بھوئی تو خیر کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے ہر شکاری کے جو ہے وہ پسندیدہ چارہ بھوئی ہے تو یہ ہے بھوئی یہ ہماری راڈیں ہیں چار راڈیں چار مشینیں اور یہ ہمارے جو ابھی اس سیزن کی لئے ہم نے لیا ہیں وہ ہیں یہ چار راڈیں چار روڈیں پاک اے چار راڈیں پاک کیں چار راڈیں چار راڈیں چار راڈیں اور اس کے اندر اگر میں سٹارٹ سے شروع کروں تو وہ تو پہلے میرے تھوڑے بہت نائف اور کنجل وغیرہ پڑے میں ایک ایکس پڑھا ہوا جسے ہم اس کو لڑی کہتے ہیں پھر اگر یہاں سے آئے تو یہ کچھ ویٹس پڑے میں اس کے اندر دو نمبر سے لے کے چار نمبر تک کی گولی ہے وہ جو دوسرے ہیں اگر لنگڑی ڈور بنانے کے لیے میں تو اس کو میزائل کرتا ہوں بھائی پھر یہ کچھ چھوٹے کاٹے مئیہ کے موٹی یہ جو آپ اصل دیکھ رہے ہیں نا یہ یہ ہے بھائی یہ تیاریہ گسر کی اور اس بار جیسے رمپالوں میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تو اس دفعہ کانٹے اور ڈوروں میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی یہ ہمارے نارمل جو فرانسوالے کانٹے آتے ہیں یہ وہ ہیں اور یہ پھر اسپیشل ہیں یہ اگر میں آپ کو نکال کے دکھا ساتے ہوں یہ کہلاتا ہے کاربان سٹیل اس کاٹے کی خاصیت یہ ہوتی ہے نہ یہ ٹوٹتا ہے نہ یہ سیدھا ہوتا ہے اب تک کا میرا ایکسپیرینس یہ ہی ہے اس کاٹے کو لے کے ٹھیک یہ کاٹا ہے اور جو دنیا کا جو سب سے بہترین کاٹا ہے اس وقت ہمارے پاس وہ بھی ہے یہ زیادہ تر کشار کیا مارلن اس قسم کی مشلی کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ اب یہ جو ہک ہے یہ اس کا جو مٹیریل ہے یہ گاڑی کے جو ریم ہوتے ہیں اولائرن یہ وہ مٹیریل ہے اس کی جو میٹرل ارضی ہے یہ وہ ہے اب ایلائے کیا چیز ہوتی ہے ایلائے وہ دھات ہے مختلف دھاتوں کا مکسچر ہے مختلف میٹرلز کا مکسچر ہے جیسے یہ کاربان سٹیل ہے یہ کومن ٹرام ہے سب کو پاتا ہے اسی طرح ایلائے لوگوں نے نام بہت سناوا لیکن ایلائے بیسیکلی ہوتا کیا ہے آپ کا سٹیلنس سٹیل کوپر نکل زنگ برونز یہ اس کے اندر یہ ایک مکسچر ہوتا ہے تقریبا ہے 5-10% اور باقی آپ کا جو ٹیمپل ڈسٹیل ہوتا ہے وہ مل کے پھر یہ الائے بناتا ہے تو یہ اس وقت دنیا کا سب سے بہدرین ہوک ہے اس کے بعد کوئی حک نہیں ہے اب تک ہمارے پاس جو اویلیبل ہے یہ ہیں کچھ حکس اب اس کے اندر اگر میں آپ سے بات کروں تو یہ آٹھ نمبر کا حک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے دس نمبر ہے یہ تین قسم کے موتی ہیں آپ کی سکوٹ کے لیے مئیہ کے لیے یہ آپ کا پانچ نمبر ہے یہ آپ کا ایک نمبر کا جیسے آپ کے لوگ کہتے ہیں ہک کہتے ہیں یہ اگین دوسرے مٹیریل میں چار نمبر کا چار نمبر کا فرانس والا ہک ہے یہ ہماری سٹیل وائلز ہیں یہ کچھ ہمارے پھر گیجٹس ہیں یہ ہے گارمنٹ ایٹریکس ٹوینٹی یہ ہمارے پاس ایویلیبل ہے یہ ہے ہمارا جی پی ایس یہ ہمیں لوکیشن بتایا گا ہمارا جو ہائی ٹائیڈ لو ٹائیڈ شیڈول ہے بیس ٹائم فشنگ ہے اس طرح کی چیزیں یہ ہمیں بتاتا ہے جو لیکن اس کا جو مینلی پرپس ہے یوز کرنے کا وہ ہے آپ کی لوکیشن یہ جو سیٹلائٹس ہے آپ کو جو لوکیشن گائیڈ کرتا ہے جو کوڈینیٹس آپ کے ملاتا ہے گارمنٹ ٹرسٹڈ کمپنی ہے اور ایکوریسی اس کی نیرلی ہنڈرڈ پرسنٹ ہے اچھا یہ میری اب تک کی بڑی فیورٹ لائنز میں سے ایک لائن ہے یہ کمپنی ہے یوکوہاما یوکوہاما کا آپ نے نام سنا ہوگا بڑی مشہور کمپنی ہے جاپان کی اور اس کمپنی کی ایکسپرٹیز ہی نائلون ربر ان چیزوں میں یوکوہاما کے ٹائر بہت مشہور ہیں گاڑیوں کے جو آپ کے ٹائر ہوتے ہیں وہ بڑے یوکوہاما کے مشہور ہیں یہ اوریجنل یوکوہاما کی لائن ہے چالیس پونڈ میں اپنا چوالیس پونڈ میں صحیح ہے پانچ سو یارڈ کی یہ لائن ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے میں بڑا جو نا اس کی مجھے پرفومنس دیکھنی ہے کہ ہماری جو نارمل دیسی آبیلیبل لائنز ہیں ٹھیک ہیں ان میں اور اس میں اس ٹرینٹھ میں کیا فرق ہے اور کیا پرفومنس ہے اچھا یہ ایک اور بہت امپورٹنٹ گیجٹ ہے فشنگ کے حوالے دے جب آپ بیپ سی فشنگ کرنے ہوتے ہیں یہ اس کے اندر ملٹی پرپس یہ ایک گیجٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں فش فائنگر اب یہ فش فائنگر کا موڈل کیا ہے یہ گارمنٹ ایٹریکس فورڈ ساری گارمنٹ اسٹرائیکر فورڈ یہ اسٹرائیکر فورڈ ہے اب اس کا کام کیا ہے یہ آپ کو وارٹر کی ڈیپ بتائے گا نیچے پانی کی سرفیس جو ہے وہ کونسی ہے وہ آپ کی روکی سرفیس ہے یعنی آپ جیسے مانیاں کہتے ہیں یہ پتھریلی سرفیس ہے پتھا ہے تو کس سائز کیں کس طرح کیں وہ بتائے گا یا نیچے پلین ہے مطلب جسے آپ سینڈ ہے لسہ ہے وہ ہے وہ بتائے گا نیچے آپ کے پاس مچھلی کس دیپ پہ ہے کس سائز کا ہے اور کیا اس کی پوزیشن ہے کیا اس کا رخ ہے وہ بتائے گا ٹھیک ہے چارہ چھوٹی مچھلی بڑی مچھلی اس سے آپ کو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کی کیا لوکیشن اچھا جو نارمل ہمارے پاس اویلیبل جو لوکیشنز ہیں ان کے علاوہ نئی لوکیشن آپ اس سے بہت آرام سے فائنڈ کر سکتے ہیں آپ مزید اس سے سمندر ایکسپلور کر سکتے ہیں یعنی اگر اس کے اندر اس کے اندر بلٹن گارمنٹ یا اگر یہ گارمنٹ کی ڈیوائیس اس کے اندر بلٹن جی پی ایس بھی ہے یعنی اگر میرے پاس یہ جی پی ایس اویلیبل نہیں ہے تو یہ آپ کو بتائے گی لوکیشن کیا ہے وہ کنڈیشن کیا ہے وارٹ ٹیمپریچر کیا ہے ساری چیزیں یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اس سیزن کے لیے یہ رشیم میڈ میرے پاس بارک لہرہا ہے جسے آپ دوربین کہتے ہیں اور یہ ہمارے ایک دوست ہیں ان کی آپ جانتے ہیں آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہے شاید بھائی یہ ان کی بڑی پسند ہے تو کہتے ہیں یہ دوربین ہے کھونی چاہیے آپ کہیں دور ہے نا تو دور کشتیوں پر آپ نظر رکھیں کہ کون سی مچھلی لگی ہے کیا ہے کون نے بیٹھ کے کر کیا رہے مچھلی لگ بھی رہی ہے ٹائم پاس کر رہے تو ان کی فرمائش پر یہ بھائی اک لہ رہا ہے اور بڑی بہترین چیز ہے یہ ویسے اور اچھا یہ لاس سیزن میں میں نے یہ دور لی تھی اور اب تک اس پر کوئی مچھلی آئی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اوریجنل برازیلین ڈور ہے دو سو پونڈ کی ٹھیک ہے دو سو پونڈ کی یہ دور ہے اور انتہائی مضبوط ڈور ہے یہ جسے آپ برینڈڈ لائن کہتے ہیں برینڈڈ نہیں برینڈڈ اس کا میں برینڈ میرے ذہن سے نکل کے اس کا نام یہ کس کمپنی کی ہے نام میرے ذہن سے نکل کے بہرحال برازیلین ڈور ہے بہت بہترین ڈور ہے اگین یہ بھی برازیلین ڈور ہے سیم کمپنی کی یہ ہے ڈیڑھ سو پونڈ کی اور میرے لارس سیزن کی سب سے لکی ڈور یہی ہے بھائی جو بھی گرسر میں نے اس میں مارے تین چار اور اس کے علاوہ جو بھی بڑی مشلی میں نے ماری وہ اسی کے اوپر ماری اور یہ کانٹا ہے یہ لکی کانٹا ہے بھائی یہ بڑا ملا لکی کانٹا ہے یہ کبھی خالی نہیں آیا اور ہمیشہ مچھلی کے اندر ہوا جب مچھلی صاحب کی یہ کانٹا میں نے نکالا اس کو دیکھا تھا اس پر زنگ دیکھیں ہم زنگ آگیا تو اس سیزن بھی اسی سے سٹارٹ کرو ہے یہ ہمیشہ مچھلی کے پیٹ میں ہی ملا اور پھر نکالا پھر اس کو صاف کیا پھر اس کو باندھی ہے یہ بھی برزیلین ڈور ہے ڈیرھ سو پونڈ اور یہ ہے ہی باور کی پسند اس کے بارے میں باور بھائی آپ کو ہوتا ہے یہ ہے سر ٹین سو پونڈ کی ڈور فیوریٹ ڈور ہے میری ہے تو دعا خاص نہیں لیکن بڑے گسروں کے لئے اچھی ہے ڈور اچھا انڈوروں کا بھی کمپیٹیشن ہے بھائی یہ ہے ہماری لوکل ڈور دیسی ڈور یا دیسی رستہ یہ ہے نام والی ڈور ہے تو اللہ کرے کہ دونوں کے اوپر اس طرح کی مچھلی آئے کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ جو ایک ہماری لوکل پیٹ پاکستانی ڈور ہیں تو ان کی کیا پرفارمنس ہے اور پھر جو قدر مہنگی ہیں اور ایک برینڈڈ ڈور ایک کمپنی والی ڈور ہے ان کی کیا پرفارمنس ہے یہ ایک ڈور ہے ہمارے پاس یہ ایک فشنگ اسٹور ہے ادھر قرنگی میں ہل سید یہ ان کی اپنی ڈور ہے مگر بائی فیل اس ڈور کی جو فیل ہے وہ بلکل یہی ہے جو اس برازیلین ڈور کی ہے اگر میں ڈوریں ساتھ رکھ دوں تو یہ ایک جیسی بھی لگیں گی آپ کو ٹھیک ہے یہ دونوں ڈوریں ساتھ رکھ دوں تو مگر یہ برینڈ ڈور ہے یہ ہماری لوکل کی ایک کالیٹی ہے تو اس پہ بھی ابھی تک کوئی مچھلی نہیں جو اس کی سٹرینڈ بھی اب تک ٹیسٹ نہیں ہوئی مگر اس کا جو لک این فیل ہے جو اس کا ٹچر ہے وہ بلکل اسی کی طرح ہے تو آئی بھوک کہ اس سیزن کے اندر ہمیں اس کی بھی سٹرینڈ پتہ لگے اچھا یہ پھر جو چھوٹی مچھلی مارنے کے لیے یہ شورکیٹ شورکیٹ صوری غلط کہہ رہے ہیں شورکیچ اچھا شورکیٹ کیوں نکلا میرے موچے کہ جتنے بھی ہمارے شکاری بھائی ہیں ایون بیچنے والے ہیں وہ اس کو شورکیچ بولیں گے تو شاید نہ دیں آپ کو شورکیٹ بولیں گے شورکیٹ تو اب یہ ویسے کمپنی شورکیچ ہے ہمارے پاس پاکستان میں یہ شورکیٹ ہے یہ بڑی بہتری انڈور ہے یہ ہے تیس پونڈ میں یہ ہے آپ کی چھوٹی مچھلی مارنے کے لیے آپ کی مطلب دو تین کلو چار کلو آلے اچھے پانچ کلو تک کبھی ہی رہ ہو گیا چھوٹی مچھلی جو آپ کو پتہ ہے جو آپ کی جسے آپ پٹ کی مچھلی کہتے ہیں وہ مارنے کے لیے بہترین ڈور ہے یہ پھر اس سے تھوڑی اوپر ہے یہ بھی نوے پونڈ کی ڈور ہے مگر یہ لوکل ڈور ہے یہ کوئی برینڈ ڈور نہیں ہے لوکل ڈور ہے اور یہ آپ کے سامنے یہ اب تک انیوز ہے یہ یوز ہی نہیں ہے اس سیزن میں ان کو یوز کریں گے تو ان کا کیا پرفرمنس آتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں یہ جسے کہتے ہیں چھوٹی ٹینکی تک کے لیے یہ ڈور میرے حساب میں دس پندرہ کلو تک کے گسر کے لیے ٹھیک ہے اس سے اوپر یہ پٹاخہ مارے گی یہ ٹوٹے گی جو اس کی سٹیند بتاتی ہے مگر آپ کا کونس اکیوپنٹ کے سٹیند پر کیا پرفرمنس دکھاتے ہیں اچھا ڈوری کبھی بھی ٹوٹتی نہیں ہے اتنی آرام سے وہ ہم کو تڑواتے ہیں اپنی نادانی اور اپنی جلدی کی بہتے ہیں جت کے اندر یہ بڑا کام ہے بھائی اس معاملے میں مچھلی کو پورا کھلا کے مانگو ایکسپیرینس ہے بہرحال میرے ساتھ آتا نہیں ہے یا تو آگئی یا تو گئی اور میرے سے مس بہت ہوئی تو اس سے بہت کچھ ابھی سیکھنا ہے دیکھیں بہت فشنگ کام ہی پیشنس کا ہے تو یہ کی ہماری بھائی آج کی چھوٹی سی ایک ویڈیو جس میں نے آپ کو ٹرولنگ کا بتایا ٹرولنگ کا بتایا ہے کیا سوری پھر میں معذرت آپ سے سارے ہی ادھر جان پیچان اور اچھے سمندر کو جاننے والے لوگ ہیں میں نے آپ کو ہماری تیاری دکھائی ہے کہ میری بابر کی دانش کی ہماری اس سیزن کو لے کے کیا تیاری کچھ جورے اور بھی ہیں اور لکھنا شروع کرتا تو شاید جو ہے وہ جگہ ہمارے بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی مگر جو اس سیزن ہم نے یوز کرنا ہے میں نے آپ کو وہ سمان دکھایا امید ہے آپ کو اچھا لائے گا اچھا وہ بھائی ابھی آج کل سنے رہا کہ نالے کو لے کے بھائی یہ سوری بھائی اس کا میں ذکر کرنا بھول گیا جال یہ زندہ جالی آپ کے پاس ہو اور وہی زندہ آپ کے پاس ہو تو سمجھنے اور پوڑی تھی اکل اس جیسی آپ کے پاس ہو تو سمجھنے ڈانگری آپ کے پاس ہے تو میرے سے تو بھائی آپ نے جو ویڈیو دیکھی بڑی ڈانگری ہیں مس ہوئی ٹھیک ہے تین چار مس سے مس ہوئی اس سے ایک ہی اس کے پاس دو آئیں ایک اس نے لینڈ کی ایک اس نے جو ہے مس ہوئی مگر اینیوے استاد استاد ہوتا ہے جو جو بات ہے تو میں کوئی فنکار نہیں یہ ساری جو چیزیں یہ سارا اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا ٹرولنگ سے لے کے اس ایکوپمنٹ تک میرا کانٹریبیوشن میری سیلیکشن جو ہے وہ 30% ہے باقی کون سی چیزیں اب یہ جو سامان جو لگے گا بھی وہ اسی کی مرضی سے جب ہم کشلی بھی بیٹھے ہوں گے تو یہ بتائے گا بابر بھائی یہ یوز کرو میں اگر یہ یوز کر رہا ہوں تو لڑ جائے گا نہیں نہیں تو میں دو اپنی اس یہ کہلے ہر غلمی کی وجہ سے دو تین دفعہ جو ہے میں اچھی مچھلی کا نقصان کر بیٹھا ہوں مستاد ہے ماننی تو پڑے گی مگر بارہ اینیویس یہ سامان کا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی ابھی ہمارا سنیدہ کے جو چینل کا ہے میں بھی شاید ایک دو پروگرامس آ رہا ہوں تو ملتے ہیں پھر دکھاتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور کوئی بات بری لگی ہو کوئی کسی کی دلداری ہوئی ہو میری کوئی بات ایسا آپ کو لگاؤ کہ بھائی میں نے آپ کے ایکسپیرینس کو چیلنج کر دی ہو یا ان سارے سامان میں سے کوئی غلط بات میں نے کر دی ہے یعنی مثال کے طور پر یہ کانٹا ایسا نہیں تھا جیسا میں نے بتا دیا تو بھائی معذرت ہے اور باقی کوئی اس طرح کی چیز و مزید آپ کمنٹس میں بتا دیجئے گا کمنٹس ہم پروپرلی دیکھ رہے ہوتے ہیں جب جس کو بھی ہم میں سے ٹائم ملتا ہے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکی وڈیو میں thank you so much موسیقی 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 موسیقی